یہ بارہ وولڈ کا پامپ ہے یہ اس کی ہائٹ یہ ایک سو بیس فوٹ بورگ میں بھی چلتا ہے یہ وقت ایک سو بیس فوٹ نیچے زمین سے پانی اٹھائے گا صرف بارہ وولڈ میں بارہ وولڈ میں ایک سو پچاس وات کی اگر پلیٹیں ہو تو ایک دو پلیٹوں میں چل جائے گا یہ دو پلیٹوں میں چلے گا ایک سو پچاس وات میں لگا کے آپ ایک سو بیس فوٹ سے پانی لے سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہو کیونکہ زیادہ سو ایک سو بیس فوٹ بھور وغیرہ ہوتا ہے تو وہاں سے پانی اٹھا سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں بینہ بجلی کے یہ چلنے والی چیز ہے بینہ بٹی کے چلنے والی چیز ہے پانی کتنے انچ نکالے گا جی یہ پانی آدھی انچ نکالے گا اگر ایک انچ نکالنا ہو اس سے بڑا مل جاتا بڑا مل جائے گا اس میں صحیح وہ بھی بارہ بولٹ گئی ہوگا یہ پریٹوں بھی بھی چلتا ہے انڈولٹر وغیرہ لگا کے یہ بھی استعمال ہوتا ہے صحیح یہ بھی چار پانس کے یہ بھی چار پانس کے ساتھ یہ پانکہ ہے ہائی سپیڈ کا پانکہ یہ کتنی سپیڈ ہو جاتی ہوگی اس کی ٹھائیس و آر بی میں تیس پوٹ پر یہ ہوا دیتا ہے یہ چھوٹی موٹر والا ہے میں کہتا ہوں یہ دس چار پائیں لگی ہوئی ہیں یہ بارہ دے گا ہوا 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 اتنی دے گا ان کا کہنا ہے کہ یہ ہمارا ڈسپلی سینٹر ہے اور اس کے بعد گدام وغیرہ بھی ماشاءاللہ ہیں اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ شکر ہمدی اللہ کی رحمت ماشاءاللہ اچھا جنید بھائی آپ کہیں سے مال اٹھاتے ہیں یا ڈریکٹ کنٹینر آپ اٹھاتے ہیں نہیں ہم اٹھاتے ہیں کنٹینر سے مال کنٹینر سے اٹھاتے ہیں کنٹینر وہ پاکستان سے آتا ہے یا کسی اور کنٹری سے آتا ہے بائیٹ سے آتا ہے ہنگ کونگ انگلینڈ جنمنی تھائی لینڈ بائیٹ سے آتا ہے زیادہ تر یورپ کنٹری سے آتا ہے سر کب سے اس بزنس میں آپ تقریبا ہمیں تقریباً دس گیارہ سال ہوگے اس بزنس میں دس گیارہ سال ہوگے ہیں ایک بندہ نیو سر آتا ہے آپ کے پاس اگر وہ کہتا ہے کہ میں موٹریں یا پمپ یا فین وغیرہ لے کے آگے میں سیل کرنا چاہتا ہوں کیا اس کو گرنٹی کے ساتھ مال مل سکتا ہے تاکہ وہ آگے سیلنگ کیلئے لگا سکے ہم گرنٹی کے ساتھ بھی دیتے ہیں مال آترگی گرنٹی دیتے ہیں اگر کسی کو سمجھ جائے تو رکھ لے نہ اس با حفظ کا رکھ لے دے صحیح ہے چلنے ٹھیک ہے اور سر میں کہتا ہوں یہ میں خریدنے آیا ہوں امپورٹن مال آپ کہہ رہے ہیں یورپ سے آتا ہے مال لیا میں کہتا ہوں کہ اے ٹو زی مجھے گرنٹی ملنے چاہیے کہ ایک میں چھوٹی بارہ وولڈ کی چاہیے موٹر لوں پامپ لوں یا چھوٹا فین لوں یا بھڑی موٹر یا پامپ لوں کیا گرنٹی دیں گے آپ اس کی ہم گرنٹی اس کو پانی کی دیتے ہیں تین ماہ موٹر کی گرنٹی دیتے ہیں اگر اس کا کام کرے رکھ لے کے نہ رکھے کا ہم پیسے بھی دے دیں گے چیز بھی ریپلیس کریں کتنے ماہ تک گرنٹی دیتے ہیں تین ماہ کی گرنٹی ہے کامز کام تین ماہ بیلی کافی مہنگی ہو سکتے ہیں بیلی اس کا یہ آم دیسی پمپ لگا دیں اس سے بیلی آدھا خرچہ ہے آدھا خرچہ ہے اس میں جو آم پمپ چلتا ہے گھروں میں گھروں میں ہی اچھا یہ سے کہتے ہیں چگوہ پمپ اٹھا لیں جی یہ چگوہ پمپ ہے یہ یہ دے دیں گے یہ اٹلی کا پمپ ہوتا ہے پٹرولو کمپنی ہے یہ جی صحیح ہے تو یہ پمپ ہے سرکاری پانی پہ بھی بھی لگتا ہے اچھا یہ پریشر پمپ بھی بھی لگتا ہے اس کے اوپر آٹو سوچ بھی لگتا ہے اچھا سر جب یہ آپ لیتے ہیں کنڈینر نیو مال آتا ہے یا اس میں یوز چیزیں ہوتیں یوز ایبل بھی آتا ہے نیو بھی آتا ہے ہمارے پاس تو یہ اس کو پھر آپ کیا رپیر کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ہمیں اس کے صفائی کرتے ہیں پھر گاہ کو گرنٹی بھی دیتے ہیں کسمر کو وغیرہ کو صحیح سر کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے بتائیے گا یہ باٹر سپلائی کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ چھوٹا پمپ بیسو چوہ پمپ کہتے ہیں کتنے فوٹ سے پانی اٹھائے گا یہ پچیس فوٹ پہ پانی اٹھا لیتا ہے زمینی پانی یا ٹینکی ٹو ٹینکی اٹھائے گا پچیس فوٹی اٹھائے گا اچھا وہاں سے پانی ہے اگر پریشر بغیرہ نہ آئے وہ بھی پلیس ہو جائے گا پلیس ہو جائے گا سر پرائیس کیا دے رہے ہیں اس کی اس کی پرائیس ہے چار زادہ شروع ہو جاتی ہے چھ ہزار پی تک ریٹ ہے اس کا صحیح ہے اس کا ویٹ کے ثابت سے ہوتا ہے یہ اس کا ویٹ ہے چھے کیجی وزن ہے چھے کیجی وزن ہے ٹینکی پر پاشنوں ہو جس میں چار واشنوں پانی کام با رہا ہو پس فلور میں اچھا یہاں ادھر لگتا ہے یہ پیس صحیح ہے اسے کہتے ہیں سپین کا پاپپ ہے صحیح ہے نہیں کہ ٹینکی ٹو ٹینکی پانی جو ترانسپر کرنے کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپین کی یہ چیز ہے گرنٹی کے ساتھ جی جی گرنٹی کے ساتھ پریشر ہائی پریشر ہوتا ہے اس کا پاپپ بنا یہ اچھا اس میں چھوٹا بڑا جس طرح بھی گنگوں پیس ملے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی فوڈ ٹینکی ٹو ٹینکی اور نیچے تیس فوڈ سے ٹھیک ہے پریس کیا دے رہے ہیں اس کی اس کی پریس بارہ ہزار سے شروع ہو جاتی ہے اس کی پیمپ کی بارہ ہزار پریس آئی ہے یہ پریشر پیمپ ہے ٹھیک ہو گیا صحیح ہے یہ واشنوم میں لگتا ہے اس کا پانی کم آتا ہو واشنوم میں وہاں استعمال ہوتا ہے وہاں استعمال ہوتا ہے اس کے امپیلر وغیرہ کا کوئی اس کے چار امپیلر ہوتے ہیں اچھا پہلا بھی جو دکھایا وہ بھی دو سو بیس سارا دو سو بیس کا پریس کیا بتا رہے ہیں یہ بارہ ہزار سے شروع ہو جاتا ہے یہ پیمپ بارہ ہزار سے سٹارٹ ہے سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر کونٹیٹی کسی نے زیادہ لینی ہے تو ریٹ کا ہیر پھر ہو جائے گا یہ ہائی پریشر پیمپ ہوتا ہے یہ ملوں میں فیٹیوں میں کام استعمال کے لیے دو بھائی سوا سمجھ نہیں آرہی عام کسٹمر کو صحیح سے منظر بتائیے یہ جہاں سے دو ہے چی اوپر سے سوا ہے اچھا جیسے ملوں میں فیٹیوں میں لگتا ہے یہ چیز سے دو نکالے گا اوپر سوا دے گا باہر سوا نکالے گا یہ تیس سو فٹ خائٹ پر پانی دے گا اچھا تیس سو فٹ خائٹ اگر زمین ہی لگایا جائے چال یہ دو بھائی دو ساید ہے دو سوا صحیح ہے اگر زمین پر لگایا جائے تو کتنے فٹ سے پانی اٹھائے گا تیس سو فٹ سے اچھا زمین نہیں کم ہے کم ہے یہ زیادہ تر وہ رائٹیا بھی دکھا رہے ہیں جو یعنی کہ نیچلی منزل سے اوپر تاک لے جانے کے لئے یہ فیٹیوں میں یوز ہوتا زیادہ تا اس کے امپیلر وغیرہ خراب تو نہیں ہوتے نہیں خراب نہیں ہوتے بالکل نہیں پتل کے امپیلر ہوتے پتل کے ہوتے ہیں اور باقی جو ہے وہ سام ٹائم ہوتے ہیں سٹیل میں آتے ہیں اس کے بعد پلاسٹر میں بھی آتے ہیں اس میں پتل کا امپیلر ہے صحیح ہے کلپیٹا کمپنی ہے یہ اٹھلی کا پمپ ہے یہ صحیح ہے یہ اگر باہر سے خریدیں گے یا ہم تلقیبن چالیس سو پچاس ہزار کا ہوگا یہ پمپ ہے اچھا ہم سروسے پچیس ہزار کا دیں گے پچیس ہزار میں دے رہے ہیں اور سر اس کی کاپر وائنگ کا پورا ریجنل باہر کا وائنڈ ہوئی ہے اس میں کلر وغیرہ کیا ہے ہم تھیک ہے یہ تین بائی تین سائد ہے جی یہ جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں وہ تو زمین پر لگتے ہیں اچھا کہاں سے اٹھائے گا زمین پانی یہ تیس پوٹ سے اٹھائے گا یہ بھی تیس پوٹ سے اٹھائے گا اچھا ٹھیک ہے تین بائی تین سائد یہ چھوٹے مال جنبیدار بائی ہے تین انچ کا پنی بھر کے پانی آئے گا ٹھیک ہے یہ بھی اوریجنال باہر کا وائنڈا موٹر سر اس میں بھی کوپر وائنڈنگ باہر کی وائنڈ ہوئی گی امپیلر وغیرہ امپیلر کی بھی گرانٹی ہوگی سیل کی بھی گرانٹی ہوگی اچھا پر آن ڈیمانڈ چاہے جی ہمیں امپیلر پلاسٹک میں ہی چاہے وہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا اس میں یعنی کے پیسوں میں کمی آجائے گی ٹھیک آن ڈیمانڈ مل جائے گی ہمارے بھائی ان کے لیے یہ پیس ہے جن کے چھوٹ جمینے تھوڑی ہیں دو کنال تین کنال ایک کلہ دو کلے زمین ہیں ان کے لیے یہ پمپ لگتا ہے دو سو بیس ورڈ پر چلے گا دو سو بیس ورڈ پر کیا اگر آٹھ کے انٹے چلتا ہے ڈیلی کا تو ہفتے کا یا مانہ کا کیا خرچہ آتا ہے کیونکہ آج کل بھیلی کافی مہنگی ہوگی بھیلی اس کا یہ آم دیسی پمپ لگاتے ہیں اس سے بیلی آدھا خرچہ آدھا خرچہ آدھا خرچہ آدھا خرچہ اس میں جو آم پمپ چلتا ہے گھروں میں گھروں میں ہی اچھا ٹھیک ٹھیک چیز بلیتی ہے اس میں ہاتھ چیز بلیتی بار کی چیز ہوتی ہے کیا ریڈ دے رہے ہیں یہ آپ کو ملے گا تیس ہزار میں تیس ہزار میں دوزار بائس اکتوبر کے حوالے سے یہ ریڈ بتا رہے ہیں یہ مٹ پمپ ہے مٹ پمپ کہتے ہیں یہ پانی کے اندر رکھ کے چلتا ہے یہ پمپ آپ کو دخواہ بھی دیں گے کیسے چلتا ہے یہ پانی میں یہ بارشوں کا پانی آپ جاتا ہے جو گھروں میں آ جاتا ہے یا گھٹروں کے ہوتی بغیر آہو پانی نکانے کے لیے یہ پمپ ہے یہ سب سے چھوٹا بیس ہے یہ بھی برینڈر ہے تائیون کا پمپ ہے یہ اس کا اثر ہے یہ مکمل وارٹر پروف ہوتا ہے یہ بھی وائنڈنگ اس کی ہوگی اس کی بائر کی وائنڈ ہوگی اس میں بڑی چھوٹی سائز مل جائیں گے سر کیا گرانٹیز کی دے رہے ہیں اس کی گرانٹی ہم دیتے ہیں یہ خالی نہ چلے پمپ خالی چلے یہ تو خراب ہو جائے گا اس کی سیلو پر غیر آتی ہے اس کے پانی اندر چلے جاتا ہے اس لیے یہ خراب ہو جاتا ہے ہم کرسکرن کو کہتے ہیں کہ خالی نہ چلے یہ لائف ٹائم ہے یہ پمپ اچھا زبردست ہے کیا ریڈ دی رہے ہیں اس کا ریڈ یہ چار ہزار سے شروع ہو جاتا ہے پمپ ہم یہ تکیبن آگے کوالٹی بائی سے جیسے سیاد بڑا ہو جاتا ہے ریڈ زیادہ ہو جاتا ہے یہ سو وارڈ کا پمپ ہے سو وارڈ کا پمپ ہے ٹھیک ہے سات میٹر ہائٹ ہے اس کی پریشر بھی اچھا ہے کوالٹی بائی بھی اچھی ہے سنگل فیس میں چلے گا سنگل فیس میں چلے گا عام بطی میں جو گھر میں اسمال ہوتی ہے اتر چلے گا یہ صحیح ہے ریڈ بتا دیا جی کیا بتا ہے یہ چار ہزار سے شروع ہو جاتا ہے آگے جتنا کو کسٹمر جتنا سیاد بڑا چاہیے اتنے کا مل دے گا یہ اس سے بڑا پمپ ہے اچھا سیمی چیز ہے لیکن اس میں پڑا ہے وہ پلاسٹک باڈی ہے یہ پلاسٹک باڈی ہے یہ جپان کا ہے جو پانی ہے جی پیس ہے سارا یہ بارہ ہزار سے شروع ہو جاتا یہ بڑا پیس آگے جسنا کو کسٹمر کے اسنا ریڈ بڑتا جائے گا یہ ایک آسپار کا پمپ ہے یہ یہ پیٹیو میں مارپر مشینیں بغیرہ ہوتی ہیں یہ بڑے پول بغیرہ خالی کنیوں مشلی فارم کے لیے استعمال ہوتے ہیں یہ پانچ آسپار کی موٹر ہے تین بھائی سیاد ہوتا ہے تین انچ پانی دیتا ہے یہ بھی بارٹر فوپ پمپ ہے یہ یہ بھی پانی کے اندر رکھ کے چلتا ہے پریشر کم زیادہ ہو سکتا ہے پریشر سیم ہی رہے گا اور ریڈ کیا اس کا دے رہے ہیں یہ تیس آسپار سے شروع ہو جاتا ہے اچھا تقریباً ایک لاکھ تک ہمارے پاس پیس پڑا اس میں بھی گرینٹی اور برینڈر مال ہو گئے مزید دکھائیں جیس کے علاوہ یہ چار پانچ کا سیاد ہے یہ والا چار پانچ کا یعنی کہ پانچ ادھر سے دے گا چار انچ پانی نکال لے گا یہ بھی پچیس تیس پور سے پانی نکال لے گا زمین سے یہ زمین دار بھائیوں کے لیے یہ ذریعی قسم رلے کے لیے جو زیادہ دریائی علاقے ہیں وہاں پہ پانی جو ہیں اوپر ہے تو اس حساب سے وہاں پہ یوز ہوتا ہے یہ زبردست ہے اس میں سنگل فیس ہو جو تھری فیس مل جائے گا اچھا ٹھیک ہے اور یہ سنگل فیس ہی ہے یہ تھری فیس ہے یہ سنگل فیس ہے ٹھیک ہے سر کیا اس کا اگر یہ سنگل فیس چلتا ہے مہینہ ڈیلی کا چار پانچ کھنٹے تو کیا ریٹ آپ دے رہے ہیں بجلی کتنی تقریباً کھا جائے بجلی یہ دیکھو نا کاپور کے وائنڈ ہوتی ہے ہماری موٹر اوریجنل باہر کی ہوتی ہے یہ ہم لگاتے ہیں ہم نا اس کا بل زیادہ آتا ہے اس کا بل کام ہے اس میں اچھا اگر آپ کو بل آتا ہے بارہ تیرہ ہزار پر بل آتا ہے یہ سات آٹھ ہزار دے گا بل یہ اس کا ہماری گرانٹی ہوگی یہ سات آٹھ ہزار بل دے گا صحیح ہے صحیح زبردست یہ ہے اس کا کیا ریڈ دے رہے ہیں جو سنگل فیز آپ نے بتایا کتنے ہزار پاور کی موٹر ہوتی ہے یہ ساڑھے ساتھ ہزار پاور کی موٹر ہے سنگل فیز چار پانچ کا سہدہ سلور کا امپیلر ہوتا ہے سلور کا امپیلر ہوتا ہے وہ خراب تو نہیں ہوتا خراب نہیں ہوتا اس کی گرانٹی دیں گے گرانٹی بھی ہو گیا ایک سال میں امپیلر خراب ہو جائے ہم فریز کا جن کر کے دیں گے موٹر کی تین ماہ کی گرانٹی ہو گی یہ بلیتی ہے پانپ ریڈ بتائیے گا یہ پانپ ملے گا آپ کو چالیس ہزار بے کے سنگل فیز میں چالیس ہزار میں اکتوبر دو ہزار بائس کے حوالے سے ریڈ بتا رہے ہیں یہ بتائیے گا یہ پانپ ہمارا چار پانچ کا سہدہ ہے سہد تو تقریبا سیمی لگ رہا ہے اس میں سنگل فیز کیوں ہے سنگل فیز ہے کسی کو پاس سنگل فیز میٹر ہوتا ہے اسمال کے لیے وہ ادھر چلتا ہے یہ عام جمعیدار کے لیے بجلی سنگل فیز نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پریٹوں بھی چلتا ہے انڈولٹر وغیرہ لگا کے یہ بھی اسمال ہوتا ہے صحیح ہے یہ بھی چار پانچ کا سہدہ ہے یہ بھی چار پانچ کا سہدہ ہے یہ بلیتی موٹر لگی یہ بھی اٹلی کی موٹر ہے یہ بھی کوپر میں کوپر کو ریجنل باہر کی موٹر ہے ٹھیک ہے اور امپیلر ہوگا ہے ایک سو بیس فوٹ نیچے مینئے ایک سو بیس فوٹ نیچے زمین سے پانی اٹھایاکا صرف بارہ سو بلیٹہ میں ایک سو بچاس وات کی اگر پلیٹے ہوں تو ایک دو پلیٹوں میں چل جائے گا یہ دو پلیٹوں میں چلے گا ایک سو پچاس وات کیوں دو سولر پلیٹوں میں لگا کے آپ ایک سو بیس فوٹ سے پانی لے سکتے ہیں پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہو کیونکہ سکتے ہیں بینہ بجلی کے چلنے والی چیز ہے بینہ بٹی کے چلنے والی چیز ہے پانی کتنے انچ نکالے گا یہ پانی ہے آدھی انچ نکالے گا آف انچ نکالے گا اگر ایک انچ نکالنا ہو اس سے بڑا مل جاتا ہے بڑا مل جائے گا اس میں صحیح وہ بھی بارہ بولٹ گئی ہوگا مکمل بارٹروف کی گرانٹی ہوگی ہماری گرانٹی بھی ہوگا کسی کا خراب ہو جائے ہاں ایک ماہ میں اچھا ہم فری اس کو چینج کر کے ایک ماہ میں چینج کر کے دیں گے اور مکمل اس میں کوئی پلاسٹ کر رہا تو نہیں یہ بلکل دے گی پمپ ہمارے پاس ہے لوگ پلاسٹروں کو بھی دیتے ہیں ہمارے پاس دے گی ہے یہ مریہ بنا ہوا یہ صحیح 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 اس میں امپیلر رئیرر خیال کوئی ہوتا ہے اس میں برم وگرہ خراب تو نہیں اس میں اس کی بھی تین ماہ کی گرانٹی دیں گے نہیں اس کی گرانٹی ایک ماہ کے دیتے ہیں اچھا اچھا اس میں anything ہوتے ہیں اس کے گرانٹی موٹر کی بھی گرانٹی ہوگی صحیح ہے سر ریڈ اس کا کیا دے رہے ہیں اکتوبر 2022 کے والے سے 6500 کا یہ پاپ ملے گا 500 روپے کا ملے گا اگر اس سے بڑا یا چھوٹا لینا چھوٹا بھی ملے گا اس میں اس میں ریڈ کیا ہوگا پھر ریڈ چھوٹا جو وہ تین ہزارتے شروع ہو جائے گا مارے پاس چھوٹا بیس اچھا وہ کم پانی نکالے گا یا صغیح ہو جائے گا وہ ایک پیٹ میں چلے گا اور یہ نکالے گا سارٹ پور سے آٹھ پور سے وہ ہاف ہاف ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ پانکہ ہے ہاج سپیڈ کا پانکہ یہ کتنی اس kapیڈ ہو جاتی ہوگی اس کی ٹھائیس ہو آربی میں، میں 30 فوٹ پر یہ ہوا دیتا ہے یہ چھوٹی موٹر میں کہتا ہوں میرے میں 10 چار پریں یا 12 لگی ہوگی یا ہوا ہوسیں دے گا تیس فور پر ہوا دے گا تیس فور تک ہوا دے گا اس کا مطلب ہے دس سے بارہ چار پائی اگر لائن میں لگا کے آپ سوتے ہیں تو یہ ہوا آپ کو دے گا یہ بھائی کیا کہنا ہے ابھی میں ڈیمو ضرور دکھاؤں گا ہاف ہاس پاور کی موٹر ہوتی ہے اٹلی کی یہ کہہ رہے ہیں ان کے مطابق اور برینڈڈ اور مکمل وہاں کی وینڈنگ ہوگی باہر کی ہوگی کاپر کی ہوگی گرینٹی کیا دیں گے گرینٹیس کی تین ماہ کے ہم دیتے ہیں موٹر کی صحیح ہے اگر کیلی موٹر لے نہیں ہو کیلی موٹر بھی مل جائے گی مل جائے گی یہ کمل سیفٹی لگی ہوئی ہے تو پرینڈب شہر آپ کسی کا ہاتھ نہ آجائے اس لیے یہ لگا ہوا سٹینڈ وغیرہ سٹینڈ وغیرہ بھی مل جائے گی آپ اس کو اگر سٹینڈ لگا کے آپ دیتے ہیں تو کتنے کا دیں گے وہ دیں گے ہم پی ایک آس پاور کی موٹر ہے ایک کی ہوگئی ہے سپیڈ دونوں میں سیم ہوگی ہے ہوا بھی زیادہ ہوگی اس کی اب اچھا وہ تیس میں دے رہی ہے یہ پچاس فٹ ہوا دے گی یہ والی اچھا 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 ایک آس پاور کی موٹر ہے یہ دو سو بیس وارڈ پہ چلے گا نارمل سنگل فیس پہ چلنے والا فین ہے اور عام جو سر پرڈیسٹل فین ہوتے ہیں ان سے کتنے درچے زیادہ ان کی ہوا ہے اور کیا بجلی کا خرچ ہے بہت زیادہ ہوا ہے ان کے ساتھ ان سے زیادہ ہے ان سے زیادہ ہے بہت زیادہ ہے ابھی چلا کے میں ڈیمو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں ریٹ کیا دے رہے ہیں اس کا بینہ سٹینڈ کے بینہ سٹینڈ کے یہ ملے گا بارہ ہزار میں بارہ ہزار میں اور سٹینڈ ڈال کے سٹینڈ نکال کے یہ ملے گا دس ہزار میں یہ بیلا پیس ایک آس پاور کی موٹر ہے بڑا جالی بڑے پار ہون کے ایک آس پاور کی بلوٹی جے بھی گرنٹی کے بلہتی ہوگی موٹر اس میں لوکل نہیں ہوگی ہماری موٹر بار کے بورڈ کی موٹر رہی ہے ایک سنگل پیس بھی سر مل جائے گا جی جی سنگل پیس بھی سر پھر آپ جب کوئی آرڈر کرتے آپ کو آپ کے نمبر سے یا وٹس اپ پہ تو آپ کیسے اس کو بیجیں گے پہلے پیمٹ لیں گے پھر چیز بیجیں گے پہلے پیمٹ ہوگی پیمٹ ہوگی جہاں بھی کہیں گے وہ بوک کرا دیں گے سیر وہ پھر جو ڈلیوری چارجز ہوں گے وہ چارجنگ وہ کرے گا وہ کرے گا یہ بلٹی ہوگا بلٹی ہوگا مال جی شہر میں ہی ہوگا ہم بیجیں گے مال جاتا ہے بعض کی شہر میں مال جاتا ہے سیندھ میں کے پی کے میں یا آؤٹ آف سیٹی میں جاتا ہے تو کتنے دن میں چلا جائے گا یہ آپ کو آج ہم بکر آئیں گے صبح ملے گا آپ کو چوبیس سے اٹھالیس گنٹوں میں کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اسی طرح کی نئی ویڈیو ساتھ آپ کی خدمت میں بارہ حاضر ہوں گے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ